بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقا وقالی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما عبادت فا اعوذ باللہ الى الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والفجر والیال صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی کریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا الا حبیبکا خیر خلق کلہیم منزہم ان شریک فی محاسنہی فجوہر الحسن فی غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فردن علی الاممی رب سلی و سلیم دائماً ابدا الا حبیبکا خیر خلق کلیہیم خدایہ بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تمہ برہانو و آزم شانو و جل ذکرہو و عز اسموں کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسرِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائدِ مرسلین خاتم النبیین احمدِ مطبع جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابِ ہی و بارک و صلی اللہ کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اشرائِ ذوالحج کے متبرک ایام ہم سب کو میسر ہیں سیدِ عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جابِ غزی اللہ و تلانہو وَالْفَجْرِ وَلَيَا لِنْ عَشْرِ وَالْفَجْرِ وَلَيَا لِنْ عَشْرِ کہ اس سے مراد اشرِ الْمُدْحِیہ کہ قربانی سے پہلے کے ایام اور پھر قربانی کا دن وَالشَّفِي وَالْوَدْ شفا سے مراد یوم الناحر اور وطر سے مراد یومِ عَرْفَ یعنی نو ذوالحج اور دس ذوالحج امتِ مسلمہ کو ربِ ذوالجلال کی طرف سے جو خصوصی مواقع عملِ سالح کے لیے دیئے گئے اور جو خصوصی عمالِ سالحہ عطا کیے گئے یہ موقع مجموعی طور پر ان سب کی ادائیگی کا موقع ہے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَا مِنْ اَيَّامِ الْعَمَلُ سَالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ حَاظِمِ اَيَّامِ کہ سال کے مجموعی دنوں میں سے اور کوئی دن متصف ایسے نہیں کہ ان کے اندر کیے گئے عمالِ سالحہ اللہ کو اتنی پسند ہو جتنے وہ عمالِ سالحہ اللہ کو پسند ہیں جو ذلحج کے ان دس دنوں میں کیے جاتے ہیں قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْ جِحَادُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا کہ یا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے دن عملاً جب بندہ کفر کے مقابلے میں لڑ رہا ہو کافروں کو مار رہا ہو اور خود جان آتیلی پہ رکھ کے جہاد کر رہا ہو تو کیا ان دنوں کے مقابلے میں بھی ان ایام کو فضیلت حاصل ہے تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِحَادُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ یعنی ان دنوں کے اندر کیے گئے عمالِ صالحہ کی فضیلت ان ایامِ جہاد پر بھی ہے کہ جب نہایت مشکت کے لمحات اور خطرات سے گزر کر کوئی بندہِ مومن میں جہاد کرتا ہے ہاں ایک صورت میں کوئی دن ان دنوں کی کی گئی عبادت سے زیادہ مقام رکھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اِلَّا رَجُلُ خَرَجَابِ نَفْسِهِ وَمَالِهِ سُمَّ لَمْ يَرْجِ بِزَالِكَ مِنشَئِ کہ کوئی شخص جہاد میں نکلا اپنے مال کو ساتھ لے کر اپنی جان اور اپنا مال دونوں کے ہمراہ یعنی دبل اس کا حصہ تھا یعنی کہ صرف اپنا مال مجاہدین کو دے کر خود نہ گیا ہو یا خود تو گیا ہو مگر مال کے اخراجات کسی اور کی ہو بلکہ یہ ہے کہ وہ خود عملاً میدان جہاد میں جائے اور جانے کے اخراجات اور سباری وغیرہ اور اس لیا اس پر جو خرچہ آیا وہ بھی اس نے خود برداشت کیا اور یہ ہے کہ پھر لوٹ کے واپس گھر نہیں آیا خود بھی شہید ہو گیا اور اس کے پاس جو مال تھا وہ بھی راہ حق میں چلا گیا تو اس بندے کا جو عمل ہے یہ تو وہ فضیلت رکھتا ہے کہ جو ان دنوں کے اندر کیے گئے صدقے پر پڑے گئے نمازوں پر اس کی فضیلت ہے لیکن اس کی علاوہ متلکن جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے کہ جہاد کرتا ہے خطرات سے ہوتا ہوا کافروں کو مارتا ہوا اور پھر واپس فاتحانہ گھر میں لوٹ آتا ہے اس کے عمل پر رب زلجلال نے زلحج کے ان دس دنوں کے اندر کیے گئے عمال وہ فرضوں یا نوافل جو بھی قربت اور عبادت کے زمرے میں آتے ہیں اللہ ان پر سال کے باقی ایام کے دنوں میں کہیں زیادہ عجل و سحبت اتا فرماتا ہے اور انہیں پسند فرماتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث پر بھی ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام احب ایلاللہ این یتعبادا فیہا من عشر زلحجہ کوئی بھی سال کے دنوں میں سے ایسے دن نہیں کہ ان کے اندر عبادت کی وہ قدر و قیمت اور وہ ویلیو ہو جو زلحج کے ان دس دنوں کے اندر کی گئی عبادت اور عمال سالحہ کو رب زلجلال قدر و منزلت اتا کرتا ہے یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعدل سیام کل یومی منہا بے سیام سنہ دن ان دس دنوں میں سے کسی دن کے اندر اگر کوئی روزہ رکھے تو وہ ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے وَقِيَامُ کل لیلت منہا بے قیام لیلت القدر ان دس راتوں میں سے کسی رات کے اندر بھی جو قیام کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ ہر رات کا قیام لیلت القدر کے قیام کے مساوی قرار پاتا ہے وہ لیلت القدر خیر من الف شہر وہ ہزار مہینے سے فضیلت والی جو رات ہے ذلحج کے ان ایام کی جو راتیں ہیں ان میں سے ہر رات ادھر تو لیلت القدر کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون سی مہین رات تھی اور ادھر ذلحج کے یہ ایام مہین ہیں اور ان کی کسی رات کے اندر جو قیام کیا جاتا ہے بندگی کی جاتی ہے ذکر و فکر میں جب اس رات کو بسر کیا جاتا ہے تو پھر رب ذلجلال لیلت القدر کے برابر بندے کو سواب عطا فرماتا ہے الترغیر والترہیب کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث شریف یہ قول مروی ہے آپ کہتے ہیں کانا یقالو فی ایام العشرہ کے کہ یہ جو کانا یقالو فی ایام العشر یہ دس دن جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سے بڑی عمر کے جو صحابہ ہیں ان کا حوالہ دے کر اس کو بتاتے ہیں کیا کہا جاتا تھا بِكُلِّ يَوْمِنِ أَلْفُ يَوْمِنِ کہ ان دس دنوں میں سے ہر دن ہزار دن کے ہمپلہ یعنی ایک دن کو فضیلت اتنی دی گئی کہ اگر اس ایک دن کے اندر کسی نے بندگی کی تو شمار یہ ہوگا کہ اس نے ہزار دن میں بندگی کی اور ساتھ یہ ہے وَيَوْمُ عَرْفَتَ اَشْرَاتُ آلَافِ يَوْمِنِ اور ان دنوں میں سے بھی برخصوصی طور پر جو نوز الحج کا دن ہے وہ اکیلہ دن دس ہزار دنوں کے ہمپلہ یعنی اس ایک دن کے اندر جو میدانِ عرفات میں ہو یا میدانِ عرفات میں نہ ہو دنیا کے کسی کونے کے اندر اس دن کی خصوصی بندگی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اکیلہ دن دس ہزار دنوں کے مقابلے میں اس کی فضیلت زیادہ ہے یا ہمپلہ بخاری شریف کے اندر جو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان دنوں کے آمان کے لحاظ سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پانتالیس ہے بخاری شریف میں حضرتِ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِن اَبْوَلَمَا نَبْتَوْبِهِ فِي يَوْمِنَا حَازَ نُسَلْفِ کہ یہ جو دس سرحج کا دن ہے اس میں سب سے پہلے ہم یہ کام کریں گے کہ نماز ازا کریں گے یعنی فجر کے بعد نمازِ فجر کے بعد کی نماز جو نمازِ کی دلدہا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے اور پھر فرمایا کہ سُمَّنَرْجِ فَنَنْحَرُ پھر ہم گروں کو لوٹیں گے اور قربانیاں کریں گے مَنْ فَعْلَهُ فَقَدْ أَسَابَ سُنَّتَنَا جس نے یہ ترتیب رکھی کہ نمازِ عید پہلے پڑی اور قربانی بات میں کی فرمایا اس نے ہماری سُنَّت کو پا لیا یعنی ہمارے طریقے کو پا لیا وَمَنْ زَابَهَا قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَا لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِي جس نے نماز سے پہلے ہی زبا کر لیا تو فرما کہ اس نے وہ اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کی خاطر زبا کیا ہے لَيْسَ مِنَ النُّسُوكِ فِيشَيْ وہ ذرہ بھر بھی قربانی نہیں یعنی قربانی کے عجر و ثواب کے لحاظ سے اگر ایک لاکھ عجر ہے مثال کے طور پر تو اسے ایک بھی نہیں ملے گا اور وہ جو عام روٹین کے اندر حلال جانور کو گوشت کے لیے اپنی ضرورت کے تحت زبا کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی قربانی کے ثواب کی توقع نہیں کی جاتی تھی تو ایسے ہی فرمایا ہے تو کہ ہماری سنت کے یہ خلاف ہے اور ثواب سارا سنت کی مور کی وجہ سے ملنا ہے لَيْيَنَا لَلَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاعُهَا وَلَاكِيْ يَنَا لِهُ تَقْوَى مِنْكُمْ یعنی ربِ ذُلْجَلَال نہ گوشت دیکھتا ہے اور نہ خون دیکھتا ہے اس کے پیشے نظر گوشت اور خون نہیں بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے کہ کس لیت اور کس جذبے سے تم یہ قربانی کر رہے ہو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دس دل حج سب سے بڑا دن ہے ان ایام میں اس کے خصوصی عمل کے اندر عراقتِ دم یعنی قربانی دینے کی عمل کو بیان کیا اور اگر کوئی پہاڑوں دھتنا سونا بھی اللہ کے رستے میں دے اور قربانی سے اجتناب کرے قربانی نہ کرے اور ویسے فقیروں میں مسکینوں میں دے دے تو اس کا وہ جو وجود تھا وہ اس کے ذمہ پھر بھی باقی رہے گا اور اس کو وہ عجر و سواب پہاڑوں دھتنا سونا یتیموں کو دینے سے نہیں ملے گا جو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس سے پہلے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کا عمل کرنے کی بنیاد پہ جو عجر و سواب ملے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کی وجہ پوچھی نہیں تو فرما سنت ابیکم ابراہیم کہ تمہارے اباجان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے اور پھر ہمارے لئے ڈبل سنت ہے کہ سید عالم نور ابن جسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو ادا کیا اور یہاں سنت وجوب کے معنی میں ہے کہ صاحب سربت پر صاحب استطاعت پر وہ لازم ہے کہ جس کی بنیاد پہ اس کا اللہ کی طرف سے جو لزوم تھا وہ ادا ہو جاتا ہے اور انسان کو اس پر ڈھیر و عجر و سواب عطا کیا جاتا ہے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا جس کو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربایت کرتی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تقربو الاللہ یوم النہر بشید ہوا احبو الاللہ تعالیٰ من احراک الدم دس ذو الحج کے دن کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے ذریعے وہ عجر و سواب حاصل کیا جا سکے کہ جو قربانی کے ذریعے یعنی مشروع طریقے سے جانور کا خون بہانے سے جو عجر و سواب ملتا یعنی جو نماز فرض ہیں وہ تو اپنی جگہ ان کا عجر و سواب ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور انسان اپنی سوچ سے بڑا عمل سمجھ کے ہزاروں دے کے پکائے لاکھوں صدقات کرے کہ چونکہ یہ مبارک دن ہے اور پھر ان دنوں میں ہے کہ جس میں ہر دن ہزار دن کے برابر ہے اور اس میں عمال سالحہ کی بڑی ویلیوں ہیں تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ سارا کیا ہوا صدقہ خیرات اس ایک قربانی کے ہم پڑھا نہیں ہو سکتا جو مشروع طریقے سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادایگی کے لیے عراقت دم کا عمل یعنی خون بہانے کا حلق سے جب خون نکلتا ہے جانور کو زبا کرنے کی بنیاد پر وہ عمل جو ہے اس کے ہم پر لا کوئی عمل نہیں ہے وَإِنَّهَا لَتَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا فرمایا کہ جو باسباد الموت کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا تو یہ قربانی قربانی کرنے سے نہ مال کا زیاہ ہوگا کہ مال زیاہ ہوا اور نہ یہ کہ جانور رائے گاں چلا گیا ہرگی ایسا نہیں بلکہ فرمایا کہ اِنَّهَا لَتَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن بھو بھو یہی قربانی جو ہر سال تم کرتے ہو یہ قربانی کا جانور جدہ جدہ آئے گا بِقُرُونِهَا اپنے سینگوں سمیت وَأَشْعَارِهَا اپنے بالوں سمیت وَأَزْلَافِهَا اپنے کھروں سمیت جو اس کے پون ہیں وَإِنَّا الدَّمَا لَا يَكَوْ مِنَ اللَّهِ بِمَقَانٍ قَبْلَ اَن يَكَا عَلَى الْأَرْضِ فرما وہ خون جو ٹپکا تھا زمین پہ بعد میں گریا تھا اللہ کے دربار میں پہلے پہنچ گیا تھا تو قیامت کے دن یہ ساری چیزیں تمہیں نظر آئیں گی اور یہ سب کچھ نام آمان میں جو نیکیوں کا پڑھڑا ہے اس کے اندر ان کو رکھا جائے گا اور اس بنیاد پر نیکیوں کا وہ پڑھڑا کہ جہاں معمولی سا اضافہ بھی اس دن انسان کو بڑا پسند ہوگا اور معمولی سا اضافہ بھی کہ جس کی بنیاد پر بدی کے پلنے پر اسے فوقیت حاصل ہو جائے اس دن انسان کے لیے بڑا یہ مطلوب اور مرغوب ہوگا تو ادھر ان جانوروں کو یہ حیثیت حاصل ہو جائے گی کہ ان کے سینگ اور کھر اور ان کے بال انسان کی نجات کی خاطر انسان کے نام عمال میں اس کی حسنات کو زائد کرنے میں کردار ادا کریں گے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فتیب و بہا نفساً اپنے آپ کو ان کے ذریعے سے خوش کرو اور اپنی ناومیدیاں دون کرو اور معاشر میں اپنی کامیابی کو یقینی بناو ان کی وجہ سے جو اللہ نے تمہارے اوپر قربانیاں لازم کی ہیں کہ وہ قیامت کی گھڑی اور میزان اور ترازو کا وہ پلڑا کے جہاں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ایک رتی بھر تمہارے لیے اضافے کا باعث نہیں بن سکتا وہاں یہ قربانیاں تمہارے لیے اضافے کا باعث بنے گی اور اس گنیات پر رب زلجلال تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دس ذلحج کے دن کے لحاظ خصوصی طور پر جو اہل سما کا ان کے لیے تبتہ ہے اس کو ذکر کیا جس طرح عید الفطر جو ہے اس کو آسمانوں پہ یوم الجوائز کہا جاتا ہے یوم تقسیم انعوان اور یہ عید الادہا اس کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے جبریل اللہ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہو فرمایا یا جبریلو کیفہ رائی تائیدنا اے جبریل بتاؤ ہماری عید تمہیں کیسی لگی کیفہ رائی تائیدنا آپ نے ہماری عید کیسے پائے یعنی دس ذلحج کا دن گزرا میری امت نے نماز عید الادہ ادا کی اور قربانیاں دی تو تم بتاؤ تمہیں یہ عید کیسے لگی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب میں کہا لَكَدْ تَوَحَدْهِ اَحْلُ سَوَائِ یہ ایسا دن تھا کہ اہلِ سماک اہلِ زمین پر فخر کر رہے تھے نوریوں کا خاکیوں پر فخر کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تو رسول اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ جبریل علیہ السلام کا یہ قول پھر امت کے سامنے بیان کیا جو سارے فرشتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے لفظ بولے کہ لَكَدْ تَبَاحَ بِهِ اَحْلُ سَمَائِ کہ اس دن کو جو امتِ مسلمہ کے عامال تھے اس کو دیکھ کر اہلِ سما نے اہلِ زمین کے اوپر فخر کیا ہے ایسے ہی رسول اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث شریف میں موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اِنَّ اَفْدَلَدْ دَحَایَ اَغْلَاحَ وَأَسْمَانُهَ اَغْلَاحَ وَأَسْمَانُهَ کہ اللہ کے دربار میں ریا تو بلکل پسند نہیں اور ریا شرکِ اصغر ہے لیکن قربانی کرتے ہوئے ایک وہ قربانی ہے جو تھوڑی قیمت کی ہے اور دوسری وہ قربانی ہے جو زیادہ قیمت کی ہے اگر تو ریا کے لیے زیادہ قیمت والی کا احتوام کیا جائے تو ریا اتنا خطرناک ہے معمولی ہو تو سواب گھٹتا ہے اس سے کچھ زائد ہو تو مٹتا ہے کہ کچھ بھی نہ ملے اور اس سے مزید زائد ہو تو الٹا اس پر عمل سالے کے نتیجے میں عذاب ہوتا ہے لیکن جس وقت ایک قربانی کی ادائیگی میں کسی نے محبت اور شوق میں ریا کے ارادے کے بغیر زیادہ قیمتی جانور پیش کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں ان افضل دہایا اغلاہا واسمانوہا کہ قربانیوں میں سے جو زیادہ قیمت والی قربانیاں ہیں اور موٹی تازی قربانیاں ہیں اللہ کے دربار کے اندر وہ زیادہ فضیلت والی ہیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے عمل کو ہر قسم کی آلودگیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ بار بار تلقین کی کہ اس عمل میں اول سے لے کر آخر تک محض اللہ کی رضا پیش نظر ہو اور اس میں کسی لحاظ سے کوئی ریا نہ ہو اور پھر قربانی کرتے ہوئے اگرچہ اس جانور کی جان جائے گی مگر شریعت نے اس کے آداب لکھے ہیں اور ان آداب کو ملہوز خاتر رکھنا ضروری ہے کہ قربانی کا عمل دہشت کا تاثر نہ دے اور یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع کیا کہ جانور کے سامنے چھری تیز کی جائے کہ جانور کو اس کا ادراک ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے اور دہشت زدہ کرنا انسان تو کیا حیوان کو بھی درست نہیں یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص نے بکری کو لٹایا اور ارادہ یہ تھا کہ وہ اسے زبا کرے قربانی کے لئے وہ ہوا یہود شفراتہ اور لٹا کے وہ چھوڑی کو تیز کر رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سخص پہ ناراض ہوئے اور فرمائے تُرید ان تمیتہا موتات کیا تُو اسے کئی موتیں مارنا چاہتا ہے حل حدت شفراتکا قبل ان تُج جہا اسے لٹانے سے پہلے تم نے چھوڑی تیز کیوں نہ کی اور اس کی آنکھوں سے اوجر چھوڑی تیز کیوں نہ کی ایک حدیث میں کیا تُو اسے دو موتیں مارنا چاہتا ہے کہ ایک تو جب چھوڑی چلے گی تو موت واقع ہوگی اور ایک جو تم اس کے سامنے تیز کر رہے ہو اس کی بنیاد پر جو یہ جانور ڈر رہا ہے تو یہ بھی اس کے لئے ایک موت قرار پائے لیکن اس حدیث کے اندر جمع کا لفظ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تُرِدُ اَن تُمیتَحَ موتا کیا تُو اسے کئی موتیں مارنا چاہتا جائے گے شریع طور پر کہ اس نے اسے زیادہ دہشتہ کیا ہے تو اس بنیاد پر یعنی یہ آداب بھی ان کے بتائے کہ ان کو یوں بلا وجہ کوئی تکلیف جانوروں کو نہ دی جائے اور فرما حسنو تہایاکم فَإِنَّهُ عَلَى السِّرَاتِ مَتَایاکم کہ اپنی قربانیوں کو اچھا کرو ان کو موٹا تازہ بناو اور اس سلسلہ میں احتمام کرو اس بنیاد پر کہ یہ پل سرات پر کل تمہارے لئے سواریوں کا احتمام ہوگا اور ان کے ذریعے سے تمہیں جنت میں پہنچا جائے تو یہ مقدس دن ان میں خصوصی طور پر تکبیرات کا بھی احتمام کیا جاتا ہے تکبیرات تشریق یوم عرفہ کی فجر سے لے کر تیرہ ذو الحج کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنا ضروری ہوتی ہے اور ان دنوں کے اندر حربین شریفین کا خصوصی تصور جو وہاں ہیں ان کی لیے کہ ان کا حج حج مبرور ہو اور رب ذو جلال ہم سب کو بار بار توفیق دے کہ ہم بھی یہ گھڑیاں وہاں پائیں اور منا مزدلفہ عرفات کے اندر اور پھر حرمین شریفین کی رحمتوں کی برسات میں اپنے لئے حسنات کا احتمام کریں اس سلسلہ کے اندر مارف الانعام وفضل الشہور والعیام میں دو شیر خصوصی طور پر عربی میں لکھے گئے اور اس سے کیونکہ ہماری کافی مناسبت ہے اس لئے میں آج خصوصی اس موقع پر مپیش کر رہا ہوں یا سائرین الیل بیت الاتی لقت سرتم جسوما وصرنا نہن ارواحا انہ اقمنا علی عزر وقد رہلو ومن اقام علی عزر کمر راہا شائر نے کہا یا سائرین الیل بیت الاتی اے کعبات اللہ کی طرف سفر کر جانے والو لقد سرتم جسوما تم جسمانی طور پر وہاں پہنچے ہو وصرنا نہن ارواحا اور ہم روحانی طور پر وہاں پہنچے ہیں کیوں انہ اقمنا علی عزر ہم جو یہاں رہ گئے ہیں تو عزر کی بنیاد پر رہ گئے ہمارے جسموں کی وہاں حاضری پر پابندیاں لگیں یا کسی نہ کسی طریقے سے ہم وہاں جانے سے معذور ہوئے اِنَّا اَقمنا علی عزر وقد رہلو عزر کی بنیاد پر ہم یہاں رہ گئے اور وہ سارے وہاں پہنچ گئے وَمَنْ اَقَامَ عَلَى عزر کمر رہا اور شریعت متحرہ میں یہ ہے کہ جو ویسے سو فیصد تیار ہو مگر کسی پابندی یا دیگر عزر کی بنیاد پر نہ جا سکے اسے اتنا ہی سوا ملتا ہے جو وہاں پہنچنے والوں کو عملاً حج کرنے میں ملتا ہے کیونکہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبوع کی جنگ کے خاتمے پر یہ ارشاد فرمایا تھا جو جنگ غزبات نبوی علیہ السلام میں سب سے دور جا کے لڑی گئی اور مشکل ترین جنگ تھی تو اس سے جب فارغ ہوئے تو فرما اِنَّ بِالْمَدِينَةِ قَوْمَا اس جنگ کے اندر کچھ لوگ شریک نہیں ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے آج جہاں وہ موجود نہیں ہیں نہ انہوں نے سفر کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے بھوک اور پیاس پرداش کی ہے نہ انہوں نے کافر مارے ہیں اور نہ ہی کافروں کے ہاتھوں زخمی ہوئے ہیں انہوں نے جیو اجر کا کام تھا یہاں آ کر کل کرنے والا کوئی بھی نہیں کیا وہ گھر ہی نہیں ہے ایک نشار کو نا وہم بِالْمَدِينَةِ فرمایا میں نے ان کو دیکھا ہے وہ ہمارے ہر کام میں ہمارے ساتھ شریع کی یعنی جو ہم نے بھوک پرداشت کی انہیں اس بھوک کا بھی ثواب ملا جو ہم نے پیاس پرداشت کی انہیں اس پیاس کا بھی ثواب ملا جو ہم نے جہاد کیا انہیں اس جہاد کا بھی ثواب ملا حالے کہ آلہ کے وہ بیٹھے ہوئے گھر ہے اور یہاں تبوک میں موجود نہیں تو بخاری شریف میں ہے صحابہ نے پوچھا کیفہ وہم بِالْمَدِينَةِ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ تو مان دیا ہے آپ نے جب فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ سریع ہیں عجر میں پارٹنر ہے جتنا ہمیں ثواب ملا اتنا انہیں بھی ملا لیکن ہمیں اس سلسلہ میں سمجھ نہیں آ رہے انہیں مل کیسے گیا کہ جس عمل کی بنیاد پر ثواب ملنا تھا وہ عمل تو انہوں نے کیا نہیں اور اس میں وہ شریک نہیں ہو سکے تو انہیں کیسے ثواب ملا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما حابہ صاحب العزر شارکونا بِحُسْنِ نِيَّةِ ان کو یہاں آنے سے مازوری نے روک لیا رب نے ان کے دل کی نیت دیکھ انہیں ثواب عطا فرما دیا شارکونا بِحُسْنِ نِيَّةِ وہ ہمارے ساتھ حُسْنِ نِيَّةِ کی بنیاد پر یعنی ایک تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واپس آنے سے پہلے وہاں بیٹے ہوئے ہی پچھلوں کے دلوں پر پورا اعتماد تھا اور پوری ان کی گواہی بے رہتے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا نہیں کہ کچھ ویسے آنے کے لیے دل بھی نہیں تھا اور کچھ بیماری آگئی اور معذور ہوئے اور نہیں آسکے فرمایا میں ان کے دلوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سو فیصد تیار تھے مگر جب وقت آیا تو وہ بیمار تھے کسی جنون مجبوری کی بریاد پر وہ نہیں آئے تو چونکہ نیت ان کی تھی ارادہ ان کا تھا شوق انہیں تھا تو ربِ ذوالجلال نے ان کے دلوں کی نیت پر انہیں عجر و سوا بتا فرما دیا تو اس بنیاد پر مومن عجر و سواب سے محروم نہیں رہتا اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے نیت اس کی خالص ہے حدیث حریف میں نیت المومن خیر من عمل مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے یعنی وہاں تک عمل نہیں پہنچتا اور نہ بندے کو عمل پہنچاتا ہے وہاں تک جہاں بندے کو کامل نیت پہنچا دیتی ہے بہتر ہے بہتر ہے نیت کے منافی کوئی چیز نہ ہو تو اس بنیاد پر جب بھی یہ موقع آئے تو اس میں بندے کو اپنی طرف سے مکمل اپنا شوق استوار کرنا چاہئے اور جانے کی تڑک ہونی چاہئے اور نیتیں صحیحہ اگر ہے اور اس کے بعد کوئی بھی ایسی صورتحال بنی کہ زادے را نہیں ہے یا ویسے کسی طرح سے کسی ظالم حکومت کہ کسی فیصلے کی روشنی میں روک دیا گیا ہے یا اور کوئی ایسی بیماری آگئی ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ نہیں جا سکا تو اس پر حدیثِ طبوع کی روشنی میں ربِ ذوالجلال اسے گھر بیٹھے حج کا عجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے قربانی کا جو عمل ہے اس میں جب مشترکہ قربانی کی جاتی ہے تو اس میں بھی یہ بات ضروری ہے کہ کوئی بندہ بدعقیدہ نہ ہو ساتھ میں سے ایک بھی اگر بدعقیدہ ہوا تو پھر سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی یا ساتھ میں سے کسی ایک کی نیت بھی صرف گوشت ہی ہو تقرب اللہ کی نام وہ چاہتا ہے کہ بال بچے کے لیے گوشت مل جائے گا وہ اسے سنتِ ابراہیمی سمجھ کے یا سنتِ محمدی علیہ صاحبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے اور جو اس کا وجوب ہے اس کے پیش نظر نہیں دیتا تو وہ سب کی قربانی پھر خراب ہو جاتی ہے تو اس لیے اجتماعی قربانی کے اندر ایسے امور کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قربانی سب کا عمل جو ہے وہ صحیح قرار پائے اور ایسا برگزیدہ عمل کی جس کے نتیجے میں قربانی کے جانور کی ہر عصف کے بدلے میں دینے والے کہ ہر عصف جہنم سے آزاد ہوتا ہے تو اسے ہر قسم کی آلودگی سے محفوظ رکھنا چاہیے انشاءاللہ عید الادہا اس مسجد میں صبح سات بجے ادا کی جائے گی جبکہ اس کا خطبہ اس سے پہلے شروع ہوگا تو آپ سارے حضرات وقت پہ پہنچیں اور اس دن کے خصوصی احکام کے لحاظ سے گفتگو بھی سنیں اور نماز عید اور خطبہ میں شریک ہوں اب ایک بار الحمد شریف اور تین بار قل شریف پڑھ کے سارے حضرات ملک کریں میاں محمد علیاء صاحب کی شہیدہ بیٹی کا آئیسہ لانہ ختم شریف ہے اور اس کے ساتھ آسان آلیاء نیاریہ شریف عرص پر گوجنا والا سے جو حضرات شرکت کیلئے گئے اور رابسی پہ حادثے کا شکار ہوئے شہید ہوئے ان کی ارواح کو اسال سواب کرنے کے لئے ایک بار الحمد شریف اور تین بار کل شریف پڑھ کے میرے ملک کریں الحمد للہ رب العالمين والا قوت المتقین والصلاة والسلام والرسول کریم اللہم وافظنا بالاسلام قائمین وافظنا بالاسلام قائدین وافظنا بالاسلام راقدین وَلَا تُشْمِت بِنَ الْأَعْدَ وَالْحَاسِدِينَ یَا الْحَ الْعَالَمِينَ جو کلام پاک ہم نے پڑھی اور اس کی علاوہ متدد اور عدو وظائف اور ختمات قرآن جو مل ملک کیے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ کی وسیلہ جلیلہ سے تیرے تربار میں پیش کر دیا اور نور کیلئے پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ اہل بیعت اطہار رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی تعالیٰ تعالیٰ تعبئین طبع تعبئین عائم طریقت طائم شریعت جمی المسلمین والمسلمات کی ارواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص جن اکابر کی محنتوں کے نتیجے میں ہم تک دین اور اس کا علم پہنچا ان سب کی ارواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما خصوصا حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال تین شاہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما میاں محمد علیاس جلال صاحب کی شہیدہ بیٹی کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما یا الہ العالمین ان کی اخروی منزلیں آسان فرما آستان آلیہ نیاری شریف کے واب استغان جو جہاں بھاق ہوئے ان سب کی روا کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما حاضرین کے جتنے متعلقین مرد و زن حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں سب کی روا کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما اپنی والدہ محترمہ مرہومہ اور مفتی محمد جلالی صاحب اور محمد حسن جلالی صاحب کے روا کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین ہمارے وہ بھائی جو حج کے لئے گئے ہوئے ان کے حج کو حج مبرور بنا یا الہ العالمین انہیں بھی وہاں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنے کی توفیق اتا فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل بیماروں کو شفاہ اتا فرما اور میرے والدے محترم کو شفاہ کامل عجلہ اتا فرما سیدنا و مولانا محمد و علی و صاحب اجمعین برحمت کا یا رحم الرحیم